امت محمدیہ کی تین خصوصیات صحیح مسلم حدیث نمبر فائیو ڈبل ٹو ہے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دوسری امتوں کے مقابلے میں تین خصوصیات عطا ہوئی ہیں پہلی خصوصیت کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفیں قرار دیا گیا ہے دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے اللہ کے ہاں فرشتے صفیں بناتے ہیں تو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کے ہاں فرشتے کیسے صفیں بناتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہونا نماز کے دوران میں یہ فرشتوں کی وہ صفیں جو اللہ کی بارگاہ میں وہ بناتے ہیں ایمان والوں کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کے برابر قرار دیا گیا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے نماز کا وقت ہو جائے مسجد نہیں بھی ملتی ہے تو مسلمان چاہے جہاں بھی موجود ہو ساری زمین پر جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے اور تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے زمین کی مٹی کو پاک بنا دیا ہے اگر ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر کے ہم نماز ادا کر سکتے ہیں موسیقی